نمسکار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نور مہل چوک سے جہاں پر ایک گاڑی ٹرک میں گھس گئی ہے اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھائیانک ہیں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ جو گاڑی سوار ویکتی تھا اس کی حالت ٹھیک ہے یعنی کہ انہیں چوٹ نہیں آئی ہے لیکن ہونٹ پر ان کے چوٹ آئی ہے پورا حادثہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے یہ ٹرک بیچ سڑک میں کھڑا تھا یعنی کہ سائیڈ پر یہاں پر کام چل رہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو اس کے چلتے یہ ٹرک یہاں پر کھڑا تھا ایک سکوڑا گاڑی آتی ہے اور سکوڑا گاڑی اس ٹرک کے اندر گھجاتی ہے جو ویکتی یہ گاڑی چلا رہے تھے ان کا کہنا ہے نہ کوئی انڈیگیٹر جل رہا تھا نہ ہی کوئی ریفلیکٹر جل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا سائن تھا جسے پتہ لگایا جا سکے کہ یہاں پر کوئی ٹرک کھڑا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کیے کہ جو حادثے ہوتے ہیں اس میں پرشاشن پولیس کاروائی کرے گا اور جو روڈ پر ٹرک کھڑے رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی اس لیے بھی بن جاتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے کئی بار کئی حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے وہ ہائیوے کی بات کریں یا بیت سڑک کی بات کریں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہی ہے کیونکہ بیت سڑک کا حصہ ہوتا ہے گاڑی کا وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے اور اگر بات کریں شیشہ بھی پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے جو ویکتی کار چلا رہے تھے ان سے جاننے کا پریاز کرتے ہیں سر کہاں سے کہاں جا رہے تھے اور کیسے یہ حدثہ ہوا سر میں سیکٹر موسیب نے گھر جا رہا تھا تو گھر جاتے ہوئے تو یہاں سے ملتبہ وہاں سے گاڑی سائیڈ میں آرہی تھی تو وہاں سے یہ ٹرکٹ میرے کو میں سائیڈ پار کرنے لگا دوسری سائیڈ سے ہائیوے سے گاڑی آرہی تھی تو میں جیسے ہی پار کرنے لگا نہ اس پر انڈیگیٹر نہیں تھا نہ کچھ تھا تو وہاں سے گاڑی میری ٹھوکی سر میرے کو کچھ نہیں دکھا تو گاڑی ٹھوکی سر بیس میں سے نہ اس میں انڈیگیٹر تھا نہ لائٹے تھے انہوں نے کچھ نہیں لگایا نہ آگے جیسے ہائیوے پر ہوتی ہے کہ بھائی ایٹ رکھ دیا روڑے رکھ دیا ریفلیکٹر رکھ دیا یا پودے رکھ دیا کچھ نہ لائٹے بھی انہوں نے نی جلا رکھتے انڈیگیٹر تو ان کے سائیڈ کے ہے نا یہ یہ والے جو انڈیگیٹر ان کے یہ بھی نہیں جل رہے تھے یہ والے انڈیگیٹر ہے تو ان کے ہے ہی نہیں یہاں سے تو انڈیگیٹر جلتے وہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیگیٹر نہیں جل رہے تھے نہ ہی ریفلیکٹر جل رہے تھے اور جو ایک گاڑی ہے وہ سیکٹر نو سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور جو نور محل چوک ہے وہاں پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے فیلحال گاڑی آگے سے پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ٹرک کھڑا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا چوڑا روڈ نہیں ہے کہ ٹرک یہاں پر کھڑا ہو سکے اور جس طریقے سے کام چل رہا ہے آج ان کے کام میں دیری ہو گئی تھی اس کے چلتے ٹرک کھڑا تھا لیکن ریفلیکٹر یا انڈیگیٹر چلنا جرور چاہیے تاکہ اس طریقے کے حادثے جو ہوتے ہیں ان پر لگام لگائی جا سکے کیونکہ آپ کو گاڑی کا نمبر بھی دکھانا چاہیں گے اور اگر ٹرک کے نمبر کی بات کریں تو ٹرک کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نور محل چوک ہے یہاں پر پورا حادثہ ہوا ہے کتنی جگہ بچتی ہے روڈ میں اور یہاں پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے جو ٹرک چالک ہیں وہ فیلحال یہاں پر نہیں ہیں یعنی کہ ان کے جو ساتھی ہیں کرمچاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے ساتھی ساتھ جو گاڑی چالک ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آگے اتنی لمبی چوڑی جگہ پڑی ہے پارکنگ کے لیے جو آگے وہاں لگ سکتی ہے نہ وہاں پہ مکان بن رکھے نہ گھر بن رکھے وہاں لگ سکتی ہے اے جے اگر مان لو کوئی جاتا ہے اگر گاڑی میں کوئی دوسری طرف ہوتا اور وہ مری جاتا پھر کیا کرتی پرچاسن تو میں نے پولیس کو فون کرا وہ دو گھنٹے بعد آئی ہے وہاں سے گاڑی لگ سکتی ہے پر انہوں نے یہاں بیچ میں لگا رکھی ہے اور جو ان کا بھی کہنا ہے جو یہاں اسپڑوس رہنے والے ہیں وہ کہہ رہے گاڑی تین چار دن سے کھڑی ہے یہاں پہ پر کوئی کاروائی نہیں ہے تو ٹرک بیچ میں کھڑا تھا ایسا آروپ لگایا جا رہا ہے جو گاڑی چالک ہے ان کی طرف سے گاڑی کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے کیا کام کر رہے ہیں اور کس وجے سے یہاں پر آپ نے ٹرک کھڑک ہے ڈال رہے ہیں بیشنل کی اور جو کار کڑ رہے ہو رہے ہیں سر جی اس نے ڈرنک رکھی ہے ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہا تھا اور ہمارا کام ساتھ سیکٹر میں چل رہا روڑ کی پرلی سائیڈ پارکنگ کی طرف اور آج ہم کام کر کے اس لیے ریفیکٹیڈ نہیں کر پائی کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں لیکن آج مشین کے اچانک مشین میں تقنیق میں خرابی آنے کے کارن ہم آج سمیہ پر وہ نہیں کر پائی کتنے دنوں سے یہاں پر گاڑی ہو گیا یہ دس بارہ دن سے یہاں کا ٹرک کھڑا ہے دس بارہ دن سے اور ریفیکٹر رو جلاتے ہیں آج نہیں جلایا اور آج ہی حادثہ ہو گیا یہاں ان کا پڑوشیوں کا کہنا ہے یہاں ان کا پڑوشیوں کا کہنا ہے ان کا خود کا آپ ان کا فوٹے سوبہ لے سکتے ہیں پڑوشیوں کا کہنا ہے ان کا یہ کبھی بھی نہ تو بلپ جلاتے ہیں نہ ریفیکٹر جلاتے ہیں اور یہ حالا کہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈرنک رکھی ہے تو ابھی پولیس آئی تھی وہ خود ان کا نمبر لے کے گئی ہے نہ کی میرا وہ خود بول کے گئی ہے آپ کے مالک کو بیجنا اور ہم کاروائی کریں گے میں نے ان کو بتائے بھی میں نے ایسی کو بھی فون کر رہا انہوں نے میرا نمبر لیا ہے تو ان کا نمبر لے کے کو روڈ دکھانا چاہیں گے نور محل کو جو سڑک جاتی ہے آئی جی آفیس سے یہ وہ روڈ ہے اور اکثر یہ روڈ پر جو ہے وہاں چلتے رہتے ہیں یعنی کی ٹریفک رہتا ہے کیونکہ آس پڑوش میں گھر ہیں اور ایسے میں یہ ٹرک سڑک پر کھڑا تھا جس کے چلتے جو ایک سکوڑا گاڑی آ رہی ہے وہ ٹرک کے اندر گز جاتی ہے پورے معاملے کی پولیس بھی جانچ کرے گی لیکن اگر اس طریقے سے ٹرک کھڑا ہوتا ہے تو ایک ذمہ داری یہ جرور بنتی ہے کہ یا تو انڈیگیٹر جلنا چاہیے یا پھر ریفلیکٹر جلنا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کوئی واہن سڑک پر کھڑا ہے چل نہیں رہا ہے اور ایسے میں یہ حادثہ ہو جاتا ہے موقع پر پہنچی تھی پوری جانچ پر تال کی ہے فلال گاڑی کو ٹوچن کیا جا رہا ہے یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امید کرتے ہیں کہ پورے معاملے کی جانچ پر تال کی جائے گی پولیس کی طرف سے اور دیکھا جائے گا کہ اس پورے معاملے میں کس کی گلتی ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو گاڑی کے اندر کی تصویریں دکھائیں گے کہ پورا جو شیشہ ہے وہ ڈیمیج ہو گئے ہونٹ پہ چھوٹ آئی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریشانی اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ٹرک سڑک پر کھڑا تھا فلحال پولیس بھی موقع پر پہنچتی تھی اور گاڑی کو ٹوچن کر کے یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہائیوے پر گاڑی چلاتے ہیں سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کی رفتار آپ ہمیشہ دھیمی رکھئے ٹریفک کے نیموں کا پالن کیجئے اور اگر کوئی بھی سڑک کے کنارے پر گاڑی کھڑی کرتا ہے یا ہائیوے پر گاڑی کھڑی کرتا ہے سائیڈ میں تو وہاں پر بھی انڈیگیٹر جلانے بہت آوشک ہیں جروری ہیں ساتھی ساتھ جو ریفلیکٹر ہوتا ہے وہ جلانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس طریقے کے جو حادثے ہوتے ہیں فیلحال جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے نور محل روڈ کے پاس کی دکھا رہے ہیں جو آئی جی آفیس سے راستہ جاتا ہے نور محل کی طرف وہاں پر ایک ٹرک کے اندر گاڑی گھو جاتی ہے راحت کی بات یہ ہے کہ جو گاڑی چالک ہیں انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے لیکن جستیتی ہے وہ فیلحال یہاں سے گاڑی کو لے کر جایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو ٹوچن کر کے یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے جو یہاں پر کھڑا تھا اس کے اندر گاڑی جا گوسی ہے جس کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی اور فیلحال گاڑی کو یہاں سے جایا جا رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پورے ماملے کی جانچ پرطال کی جا سکے گھنیواد